بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت کا جمع بازار واقعی یہ مختصر سا جملہ جو بھی پڑھتا ہے چند لمحوں کے لیے اس کا ذہن اس جملے پر غور کرنے کے لیے رک جاتا ہے خصوصاً لفظ جمع بازار پر یہ ایک فطری عمل ہے کیونکہ انسان کا دماغ لکھے ہوئے یا پڑھے ہوئے ان تمام الفاظ کو فوراً قبول کر لیتا ہے جن کو سننے کی اس کو عادت ہوتی ہے یا جن الفاظوں کا ایک ساتھ جمع ہونا وہ قبول کرتا ہے تو جنت میں بازار کیسا ہوگا کیا جنتی بازار میں خرید و فروخت ہوگی کیا جنت میں بھی دن ہوں گے کیا جنت میں علماء کرام کی ضرورت ہوگی کیا جنت میں شمال جنوب سمتیں ہوں گی کیا جنتی بازار میں صرف مرد ہی جائیں گے یا عورتیں بھی جائیں گی تو آئیے سنتے ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک بازار ہے جہاں جنتی لوگ ہر جمعہ کو آئیں گے وہاں ایک شمالی ہوا چلے گی جو ان کے چہروں اور کپڑوں کو بھڑ دے گی جس سے ان جنتیوں کا حسن و جمال اور زیادہ ہو جائے گا پھر جب یہ جنتی لوگ اپنے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے تو ان کے حسن و جمال بھی بڑھ چکے ہوں گے جنتیوں سے ان کے گھر والے تعجب کرتے ہوئے کہیں گے اللہ کی قسم تم تو ہمارے پیچھے حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے اور یہ جنتی لوگ اپنے گھر والوں سے کہیں گے رب کی قسم تم لوگ بھی ہمارے پیچھے حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے جنت میں اس بازار کی وجہ تسمیہ شارہین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جس طرح بازار میں ایک ساتھ بہت سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں کسی طرح جنت میں بھی چونکہ جنتی وہاں اکٹے جمع ہوں گے اس لیے اسے بازار فرمایا گیا ہے یہ جنتی بازار دنیا کے بازاروں سے بہت مختلف ہے جس طرح دنیا کے بازاروں میں خرید و فروخت ہوتی ہے جنتی بازار میں خرید و فروخت نہیں ہوگی بلکہ یہ جنتی بازار دراصل جنتیوں کی آپس کی ملاقات کا بازار ہے چونکہ یہاں سارے جنتی جمع ہوا کریں گے اس لیے جنتی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں گے صحابہ کرام کا دیدار کریں گے اس مقام پر جنتیوں کو سب سے عظیم شرف حاصل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جنتی اس جگہ اپنے رب کریم کا بھی دیدار کریں گے کیا جنت میں دن بھی ہوں گے تو جنت میں جمع سے مراد پورا ہفتہ ہے اور اسی سے ہفتہ بھر کی مقدار مراد ہے کہ جنت میں نہ دن ہے نہ رات ہے نہ ہفتہ ہے نہ مہینہ وغیرہ شارہین اکرام نے یہاں اس بات کو بھی بیان فرمایا ہے کہ جنت کے بعض وقت دوسرے وقتوں سے افضل ہوں گے جسے علماء دین ہی پہچانیں گے اس افضل وقت کا نام جمع ہوگا جنتی لوگ علماء اکرام سے وہ وقت معلوم کر کے اس بازار میں جایا کریں گے وہاں ان سے رب تعالیٰ فرمائے گا جو چاہو مانگو یہ لوگ علماء سے پوچھ کر مانگیں گے اس سے علماء اکرام کی شان معلوم ہوئی کہ جنت میں بھی جنتیوں کو علماء اکرام کی ضرورت ہوگی گویا جنت میں یہ جمعہ کا دن رب کی نعمتوں کی زیادتی کا دن ہوگا جیسے دنیا میں جمعہ سواب کی زیادتی اور آتا کا دن ہے کہ اس میں ایک نیکی کا سواب ستر گناہ دیا جاتا ہے دنیا میں جس ہوا کو شمالی ہوا کہتے ہیں وہ بارش لاتی ہے لیکن جنت میں جو ہوا چلے گی وہ خوشبو اتر وغیرہ ان کے جسموں سے بھر دے گی خیال رہے کہ جب ہم مغرب کی طرف مو کر کے کھڑے ہوں تو دائیں ہاتھ کی طرف شمال ہوتا ہے جنت میں چونکہ مشرق اور مغرب نہیں ہوگا لہٰذا شمال و جنوب بھی نہ ہوگا لیکن اہل عرب بلکہ تمام دنیا والے شمالی ہوا کو بہت مبارک سمجھتے ہیں کہ یہ بارش لاتی ہے اس لیے اسے شمالی ہوا فرمایا یہ جنتی جب اس بازار سے اپنے گھر واپس ہوں گے تو ان کا حسن و جمال ان کی مہک خوشبو وغیرہ اور بھی زیادہ ہو چکی ہوگی جس پر جنتیوں کے گھر والے یہ کہیں گے اللہ کی قسم تم تو ہمارے پیچھے حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بازار میں صرف مرد جایا کریں گے عورتیں اپنے گھروں میں رہا کریں گی تاکہ عورتوں مردوں کا اختلاط یعنی ایک ساتھ ملنا نہ ہو پردہ وہاں بھی ہوگا مگر جنتی عورتوں کو ان کے جنتی گھروں میں ہی سب کچھ دے دیا جایا کرے گا جو مردوں کو بازار میں بلا کر دیا جائے گا جنتی تو جمع بازار میں گئے جس سے ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو گیا لیکن جب وہ اپنے گھروں کو واپس آئیں گے تو ان کے گھر والوں کا بھی حسن و جمال زیادہ ہو چکا ہوگا اور اسی پر جنتی تعجب کریں گے اس کے تحت شارہین اکرام نے تین اقوال بیان فرمائے ہیں پہلا قول کہ جمع بازار میں جو شمالی ہوا چلے گی وہی ہوا ان جنتیوں کے گھر والوں کو بھی پہنچ جایا کرے گی دوسرا قول یہ ہے کہ جنتی جب اپنے گھر والوں کے پاس جائیں گے تو ان جنتیوں کے قرب سے ان کے گھر والوں کو بھی وہی حسن و جمال مل جائے گا کیونکہ جس کا ہاتھ عطر سے مہک رہا ہو وہ جس سے مسافہ کر لے اسے بھی مہکا دیتا ہے تیسرا قول یہ ہے کہ جنتیوں کو اپنا حسن اپنے گھر والوں میں نظر آئے گا اپنے خوشبو ان سے بھی محسوس ہوگی حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور تمہیں جنت کے بازار میں ملائے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیا جنت میں بھی بازار ہے فرمایا کہ جی ہاں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں اپنے آمال کے مطابق داخل ہوں گے پھر انہیں دنیا کے دنوں کے حساب سے ایک ہفتے میں اجازت دی جائے گی تو وہ اپنے پیارے رب کریم سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے اور عرش الہی ان پر ہوگا رب تعالیٰ ان پر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا ان کے لئے نور، موتیوں، یاقوت، زبرجت، سونے اور چاندی کے ممبر رکھے جائیں گے ان جنتیوں میں سے ادنا حالانکہ ان میں کوئی ادنا نہ ہوگا ادنا جنتی بھی مشک و کافور کے ٹیلے پر ہوں گے وہ یہ تصور بھی نہ کریں گے کہ کرسیوں والے ان سے آلہ جگہ میں ہیں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے فرمایا ہاں کیا تم سورج اور چودویں شب کے چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو ہم نے عرض کیا نہیں فرمایا ایسے ہی تم اپنے رب کے دیکھنے میں بھی کوئی شک نہ کرو گے اس مجلس میں موجود ہر ایک کے سامنے رب بے ہجاب موجود ہوگا یہاں تک کہ ان جنتیوں میں سے ایک جنتی شخص دوسرے سے کہے گا اے فلان کے بیٹے فلان کیا تجھے وہ دن یاد ہے جب تو نے مجھ سے ایسا ایسا کہا تھا یعنی اسے اس کی بعض دنیاوی بد اہدیاں یاد دلائے گا وہ بندہ عرض کرے گا الہی کیا تو مجھے بخش نہ دے گا اللہ فرمائے گا ہاں تو میری وساط رحمت کی وجہ سے اپنے اس درجے پر پہنچا ہے پھر وہ تمام جنتی اسی حالت میں ہوں گے کہ ان پر ایک بادل چھا جائے گا جو ان پر ایسی خوشبو بڑسائے گا کہ اس جیسی خوشبو کبھی کسی چیز میں نہ پائی ہوگی پھر ہمارا رب ارشاد فرمائے گا کہ اس اعزاز کی طرف جاؤ جو میں نے تمہارے لئے تیار کیا ہوا ہے جو چاہو لو تب ہم اس بازار میں پہنچیں گے جسے فرشتوں نے گھیرا ہوگا اس جنتی بازار میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کے مثل کبھی آنکھوں نے نہ دیکھی نہ کانوں نے سنی اور نہ دلوں پر ان کا خیال گزرا تب اس بازار میں سے ہم جنتی لوگ جو چاہیں گے ہمیں پہنچا دیا جائے گا وہاں خرید و فروخت نہ ہوگی اس بازار میں بعض جنتی لوگ دیگر بعض جنتیوں سے ملیں گے ایک اونچے درجے والا آئے گا وہ اپنے سے نیچے درجے والے سے ملے گا حالانکہ ان میں نیچہ کوئی نہیں تو وہ اس کا لباس دیکھے گا جو اسے پسند آئے گا ابھی اس کی آخری بات ختم نہ ہوگی کہ اسے اپنے جسم پر اس سے بھی اچھا لباس محسوس ہوگا اور یہ اس لیے ہوگا کہ جنت میں کسی کا غمگین ہونا ممکن نہیں پھر ہم جنتی لوگ اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے تو ہم سے ہماری بیویاں ملیں گی وہ کہیں گی تم بہت خوب اپنے گھر میں پہنچے ہو اور تمہارا حسن و جمال تو اس حالت سے بھی بہت اچھا ہے جس پر تم ہم سے جدا ہوئے تھے تب ہم جنتی لوگ اپنے گھر والوں سے کہیں گے کہ آج ہم نے اپنے رب کے پاس ہم نشینی کی ہے ہمارا حق یہی تھا کہ اسی طرح لوٹیں جیسے مومنین لوٹیں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ ملاقات مدینہ منورہ کے بازار میں ہوئی تھی اور آپ کی یہی دعا تھی کہ جس طرح آج مئی اور تم مدینہ منورہ کے بازار میں ملاقات کر رہے ہیں اسی طرح اللہ ہم دونوں کو جنت کے اس بازار میں بھی ملاقات کا شرف عطا فرمائیں تو یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ کی زمین افضل ہے یا جنت کی زمین افضل ہے تو مدینہ منورہ اس دنیا کی جنت اور خلد اس دنیا کی جنت ہے بلکہ آج دنیا میں مدینہ منورہ کی یہ زمین آخرت کی جنت سے افضل ہے کیونکہ آج یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں اور کل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت میں تشریف لے جائیں گے تو وہ جگہ کل کائنات سے افضل ہو جائے گی جیسے ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ مدینہ منورہ سے افضل تھا اور ہجرت کے بعد حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مدینہ منورہ مکہ معظمہ سے افضل ہو گیا نیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انورتو بالاتفاق سارے جہاں سے حتیٰ کے عرش و کرسی سے بھی افضل ہے تو اب جنت میں جمعہ کے دن سے کیا مراد ہے جیسے دنیا میں جمعہ کے دن سارے محلے بلکہ ساری بستی کے امیر و غریب شاہ و گدہ تمام مسلمان جامعہ مسجد میں جمعہ ہوتے ہیں رب کا ذکر کرتے ہیں نماز جمعہ پڑھتے ہیں ایسی ہی جنت میں تمام ادنہ اور اعلیٰ جنتی اس بازار میں ہفتے میں ایک بار جمعہ ہو کر رب کا دیدار کیا کریں گے دنیا میں جامعہ مسجد جامعہ المتفرقین یعنی مختلف لوگوں کو جمعہ کرنے والی ہوتی ہے ایسے ہی جنت میں یہ بازار جامعہ المتفرقین یعنی تمام جنتیوں کو ایک جگہ جمعہ کرنے والا ہوگا جنتیوں کو جنت میں جو سب سے بڑی نعمت ملے گی وہ رب کا دیدار ہوگا لیکن جنتی بازار میں رب کا دیدار خصوصی ہوا کرے گا ورنہ عرش الہی تو جنت کی چھت ہے وہ تو جنتیوں کو ہر وقت نظر آیا کرے گا مگر اس بازار میں بہت قریب سے نظر آئے گا شارہین اکرام نے یہاں اس بات کو بھی بیان فرمایا ہے کہ جنت کے اس بازار میں ایک باغ ہوگا جس میں جنتیوں کو اپنے رب کا دیدار ہوگا یوں سمجھو کہ بازار میں جنتیوں کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوا کرے گی اور اس باغ میں جنتی اپنے رب سے ملاقات کیا کریں گے اور رب تعالیٰ جنتیوں سے کلام بھی فرمائے گا تو بل مشافہ بغیر واسطہ اور بلا ترجمان کے جنتیوں کو دیدار گفتار سب ایک ساتھ نصیب ہوا کرے گا جنتی بادل کیا ہیں یہ بادل اللہ کی رحمت خاص ہوگی جو بادل کی شکل میں نمودار ہوگی اس بادل سے پانی نہیں بڑسے گا عطر اور خوشبو بڑسے گی وہ بھی ایسی بے مثال کہ دنیا میں تو کیا اسے پہلے جنت میں بھی کبھی ان لوگوں نے نہیں دیکھی تھی یہ بادل رحمت ایسے ہی نمودار ہوگا جیسے دنیا میں بادل چھا جائیں تو عجیب سما بند جاتا ہے موسم بدل جاتا ہے ایسے ہی وہاں اس بادل رحمت کے آتے ہی اس جنتی مجلس کی حالت بدل جائے گی اور وہ ایسا جنتی سما بندے گا جو بیان نہیں ہو سکتا جنتی رب کی دیدار کے بعد جس بازار میں جائیں گے جسے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوگا یا تو یہ بازار وہی ہوگا جسے گزر کر ابھی یہ جنتی لوگ اس جہاں میں پہنچے تھے یا دوسرا اور کوئی بازار یہاں نعمتوں کے دھیر ہوگے جو انہیں بغیر قیمت عطا ہوں گے الغرس یہ بازار خرید و فروخت والا نہیں بلکہ تقسیم اور عطا کا بازار ہوگا جنتیوں کو کچھ نعمتیں گھروں میں ملیں گی اور کچھ خاص نعمتیں یہاں ملیں گی تاکہ یہ لوگ خالی ہاتھ اپنے گھر نہ جائیں بھرے بھرے جائیں اور جن فرشتوں نے اس بازار کو گھیرا ہوگا وہ وہاں کے منتظم اور جنتیوں کی خدمت کرنے والے فرشتے ہوں گے جو شخص جس نعمت کی رغبت کرے گا وہ اسے اٹھا کر دیں گے بلکہ گھر تک پہنچائیں گے ان نعمتوں کے نام اور ان کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی لوگ اپنے اوپر بالا خانہ والوں کو ان کے درمیان فضیلت کی وجہ سے اس طرح ایک دوسرے کو دکھائیں گے جیسے تم چمکدار تارے کو جو شرقی غربی کنارے میں ہو ایک دوسرے کو دکھاتے ہو صحابہ کرام نے عرضی کیا یا رسول اللہ یہ تو انبیاء اکرام کی منزلیں ہوں گی جن تک ان کے سوا کوئی نہ پہنچ سکے گا فرمایا ہاں کیوں نہیں اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے وہ لوگ وہاں پہنچیں گے جو اللہ پر ایمان لائے اس کے رسولوں کی تصدیق کی جنت کے نیچے درجے والے جنتی آلہ جنتیوں کو اس طرح ایک دوسرے کو دکھائیں گے جیسے دنیا میں مشرق سے نکلتے چاند اور تاروں کو ڈوپتے ہوئے دکھاتے ہیں جنتی یوں دکھائیں گے کہ دیکھو وہ ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ وہ ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ دیکھو وہ رہے سیدنا امام حسین رضی اللہ اسی طرح جنتی آورتیں ایک دوسرے سے کہیں گی دیکھو وہ ہیں خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ وہ دیکھو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ بہرحال جنت میں ان مقدس ہستیوں کا دیدار بھی بہت بڑی نعمت ہوگی سب جنتی ایک درجے کے نہ ہوں گے ان کے درجے مختلف ہوں گے اعلی درجے کے جنتی اوپر کے طبقوں میں مگر نیچے والوں کو اپنے ادنا ہونے کا خیال بھی نہیں آئے گا بلکہ اوپر والوں کو دیکھ کر خوشی ہوگی ایسی خوشی جو بیان نہیں کی جا سکتی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایسی قومیں جائیں گی جن کے دل چڑیوں کے دل کی طرح ہوں گے تو شارحین اکرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتیوں کو چڑیوں کے دل سے اس لیے تشبیح دی ہے کہ چڑیوں کے دل میں اللہ پر توقل آلہ درجے کا ہوتا ہے اسی طرح جنت میں جانے والی قوموں کا توقل بھی آلہ درجے کا ہوگا وہ فقط اپنے مالک سے مانوس ہوتے ہیں اغنیا یعنی مالداروں سے متنفر ان کے دل خوف خدا سے بھرے ہوئے بغض کینا ان کے پاس نہیں یقینا جس انسان میں یہ صفات پیدا ہو جائیں وہ تو فرشتہ بن جائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرما پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے کی روشنی کی طرح ہوں گے ان سب کے دل ایک آدمی کے دل کے موافق ہوں گے کہ نہ ان میں کسی طرح کی مخالفت ہوگی اور نہ بغض ہوگا ان میں سے ہر شخص کی بڑی آنکھوں والی ہوروں میں سے دو دو بیویاں ہوں گی جن کی پندلیوں کا گودہ حسنی ہوگے نہ پیشا پاخنہ کریں گے اور نہ تھوکیں گے نہ ناک صاف کریں گے ان کے بڑتن سونے چاندی کے اور ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی ان کی انگیٹھیوں کا اندھن لوبان اور ان کا پسینہ مشک ہوگا ان کا قد ایک آدمی کی عادت پر اپنے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی شکل پر ساٹ گز بڑند ہوگا جنت میں تمام نبی چاند کی طرح حسین ہوں گے جبکہ ہمارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی طرح حسین ہوں گے اور کیوں نہ ہو کہ خود رب نے آپ کو اپنے کلام پاک میں چمکتا سورج ارشاد فرمایا ہے انبیاء اکرام کے بعد والے حضرات یعنی اولیاء اکرام علماء شہداء صالحین چمکدار تاروں کی شکل میں ہوں گے اور جنت میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا دنیا میں اگر کوئی شخص اکیلا گھر میں ہو تو وہاں لڑائی جھگڑا ناممکن ہوتا ہے ایسے ہی جنت میں بے شمار مخلوق ہوگی مگر لڑائی جھگڑا ناممکن ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ مخلوق کس چیز تے پیدا کی گئی ہے فرمایا پانی سے ہم نے عرض کیا جنت کا اور یاقوت ہے اس کی مٹی زافران ہے جو وہاں داخل ہوگا خوش رہے گا کبھی غمگین نہیں ہوگا ہمیشہ رہے گا کبھی نہ مرے گا جنتیوں کے کپڑے نہیں گلیں گے اور نہ ہی ان کی جوانی فنا ہوگی حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے فرمایا اگر تجھے اللہ جنت میں داخل فرما دے تو تو وہاں نہ چاہے گا کہ تجھے سرخ یا خود کے گھوڑے پر سوار کیا جائے جو تجھے جنت میں وہاں اڑا کر پہنچا دے جہاں تو چاہے مگر ایسا کیا جائے گا ایک اور شخص نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جنت میں اونٹ ہوں گے راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ نے اسے وہ جواب نہ دیا جو اس کے ساتھ ہی دیا تھا بلکہ اس سے فرما اللہ اگر تجھے جنت میں جنہو سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی لوگ آلہ درجے کے یا قوتی اونٹوں پر سوار ہو کر اپنے دوست و احباب سے ملنے جایا کریں جنت میں صرف اونٹ اور پرندے ہوں گے خیال رہے کہ وہاں یہ دنیا کے اونٹ یا پرندے نہ ہوں گے بلکہ خود جنت کی مخلوق ہوں گے جیسے حور و غلمان کہ جنت تو صرف انسانوں کے لیے ہے جنت میں دنیا کے چند جانور جائیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ اصحاب کحف کا کتہ قتمیر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی حضرت عیسی علیہ السلام کا دراز گوش حضرت برائدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والے ایک سو بیس صفے ہیں جن میں سے اسی صفے اس امت کی ہیں اور چالیس صفے باقی ساری امت کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادنا جنتی وہ ہوگا جس کے اسی ہزار خادم ہوں گے اور بہتر بیویاں اور اس کے لیے موتیوں زبرجد اور یاقوت کا اتنا بڑا خیمہ لگایا جائے گا جتنا کہ جابیہ اور سناعہ کے درمیان کا فاصلہ ہے مزید فرمایا جو جنتی چھوٹا یا بڑھا دنیا میں مر جائے گا وہ جنت میں تیس سال کا بنا دیا جائے گا یہ لوگ اس عمر سے کبھی نہ زیادہ ہوں گے یہی حال جہنم کے لوگوں کا بھی ہوگا مزید فرمایا ان پر تاج ہوں گے جن کا ادنا موتی مشرق اور مغرب کے درمیان کو چمکا دے گا مزید فرمایا مومن جب جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو اس کا حمل اس کا جنہ اس کا بڑا ہونا پل بھر میں ہو جائے جیسا وہ چاہے گا جنتی خیمے کی ساخت تو زبرجد لکڑی کی ہوگی مگر اس میں موتی اور یاقود جڑے ہوئے ہوں گے اس خیمے کی لمبائی چوڑائی ایسی ہوگی کہ اس کے دو کناروں میں فاصلہ وہ ہوگا جو جابیہ اور سنا شہروں میں ہیں جابیہ شام کا ایک شہر ہے اور سنا یمن کی ایک مشہور بستی ہے ان دونوں میں بہت زیادہ فاصلہ ہے جابیہ شہر کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ توفان نوح کے بعد زمین پر بننے والا یہ سب سے پہلا شہر ہے دنیا میں مومن کسی عمر میں فوت ہو بچہ ہو یا بڑھا جنت میں تیس سالہ جوان ہوگا اور اسی عمر پر ہمیشہ رہے گا اس لیے تجویز کی گئی ہے کہ جنتیوں کے لیے عیش عشرت اور جہنمیوں کے لیے تکلیف پوری پوری ہو خیال رہے کہ یہاں چھوٹے دوزخیوں سے مراد کفار کے بچے نہیں بلکہ کم عمر بالغ کافر مراد ہیں ان کے بچوں کے متعلق دوسری حدیث میں ہے کہ ہم عصافیر جنہ یعنی وہ جنت کی چڑیا ہوں گے اللہ کفار کے بے سمجھ بچوں کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا کیونکہ دوزخیوں سے کہا گیا تو تمہیں بدلہ صرف اپنے کیے کا ملے گا یعنی جہنمیوں کو ان کے عامال ہی کی سزا دی جائے گی چھوٹے بچے کے پاس بدعقیدگی بدعملی ہے ہی نہیں کیوں کر عذاب ہوگا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جنت میں آنکھ والی ہوروں کا اجتماع ہوتا ہے جو اپنی آوازیں بلند کرتی ہیں ایسی آواز مخلوق نے کبھی نہ سنی وہ راضی رہنے والیاں ہیں کبھی ناراض نہ ہوں گی اسے خوش خبری ہو جو ہمارا ہو اور ہم اس کے ہوں حضرت حکیم بن معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جنت میں پانی کا دریہ شہد کا دریہ دودھ کا دریہ اور شراب کا دریہ ہے پھر اس سے آگے نہرے نکلتی ہیں جیسے دنیا میں بحر یعنی دریہ سے نہرے نکلتی ہیں ایسے ہی وہاں جنت میں پانی دودھ شراب تہور اور شہد کے الگ دریہ ہیں جو ان چیزوں کا مرکز یا خزانہ ہیں وہاں سے چھوٹی چھوٹی نہرے نکلتی ہیں جو ہر جنتی کے گھروں میں پہنچتی ہیں شارہین فرماتے ہیں ان چاروں دریاؤں کی خصوصیت کی وجہ یہ ہے کہ انسان جن مشروبات کو پسند کرتا ہے ان میں سے یہ چاروں مشروب سب سے افضل ہیں پھر ان چاروں میں سب سے پہلے پانی والے دریہ کو اس لیے ذکری دود والے دریہ کو اس لیے ذکری کیا کہ یہ انسانی فطرت کے موافق مشروب ہے اور اس میں قوت اور غزائیت ہے پھر آخر میں شراب والے دریہ کو اس لیے ذکری کیا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے کہ یہ دنیا میں حرام تھی لیکن آخرت میں حرام نہیں ہے ناظرین یہ تھی جنت کے جمع بازار کے متعلق کچھ تفصیل جس کو ہم نے سنا بس ہم دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے عامال کر لیں پھر اللہ تبارک وطالعہ ہمیں جنت میں وہ کچھ دے گا جس سے ہم راضی ہو جائیں گے اللہ ہم سب کو جنت کی تمام نعمتوں سے فیضی آپ فرمائے